انتخابی شیڈیول کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا جو اختیار قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا وہ ہائی کورٹ کیسے استعمال کر سکتی ہے جوسترس اتر من علاقہ رماغ جوسترس منصور علیشہ نے کہا کہ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں سے مطالق تمام مقدمہ بازی غیر موثر ہو چکی کسی فرد کو رلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا چاہ سکتا قائم مقام چیف جوسترس تارک مصود نے ریمارک سے کہ مجھے سمجھ جن نہیں آتی سارے کیوں چاہتے ہیں الیکشن لمبا ہو الیکشن ہونے دیں جوسترس اتر من علاقہ نے کہا کہ اگر اس درخواست پر فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ میں درخواستوں کا سیلاب امٹ آئے گا شیڈیول کے بعد سب کچھ رک جاتا ہے الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ انتخابات شفاف ہو عدالت نے کورٹا کی دو نشستوں پر ہلکہ بندیوں کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن کی اپیل منظور بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادن قرار دے دیا گیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی توہین عدالت کا نوٹس ہو جائے ہم کوئی آرڈر جاری کریں تو سوائے کنفیوزن کے اور کیا ہوگا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا ہلکہ بندیوں کے کیس میں درخواست قزاد کے وکیل سے مقالمہ چیف جسٹس آمیر فاروق نے رماز دیے کہ یہ جو میس بنا ہوا ہے اس کو ختم ہونا ہوئے کوئی قانون بتا دیں کہ جس کے تحت ہم الیکشن کمیشن کو اب آرڈر کر سکتے ہیں اُتھر الیکشن کمیشن کی لا آف سر نے سوپیم کورٹ کے فیصلے سے ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارک دیے کہ میں اپنے ہائی کورٹ کے باقی ججز سے مشاورت کر لیتا ہوں سوپیم کورٹ کے فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم زیر سماعت درخواستوں پر حکم جاری کریں گے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات برقرار رہیں گے یا دوبارہ ہوں گے الیکشن کمیشن نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا بیرسٹرائی ریلی زفر نے مواقف اختیار کیا کہ جب بلا مقابلہ انتخابات دون تو ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی پارٹی اور یونین خود فیصلہ لے سکتی ہے الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ ہے جو ممبر نہیں وہ ووٹ نہیں دے سکتا اگر کسی کو سیاسی جماعت میں رہنے کا شوق ہے تو سیول عدالت میں چلا جائے ممبر کے پی نے کہا جب ہم مطمئن ہوں گے تب ہی سیٹیفیکیٹ چاری کر سکتے ہیں اکبر ایس بابا نے میریا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ درخواست کزار ممبر نہیں پی ٹی آئی پرائیوٹ نہیں پبلک باڈی ہے اور اس پر پاکستان کا آئین لاغو ہوتا ہے تحریک انصاف وہ پتنگ ہے جو کٹی تو اسے گروڑ پتیوں نے لوٹ ہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا الیکشن کمیشن سے سیٹیفیکیٹ جاری کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں بائیس تاریخ سے قبل سیٹیفیکیٹ جاری کیا چھائے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن کرانا ہے اکبر ایس بابر ایک پلانٹڈ آدمی ہے انٹرہ پارٹی الیکشن کا مسئلہ ایک سال سے زائد الیکشن کمیشن میں پڑا رہا ایک سو بائیس جماعتوں کے سربراہان کے بیانے حالفوی پر سیٹیفیکیٹ جاری کیے گئے ہمارا بھی کرتے علی زفر نے کہا کہ میڈیا پر ہر کسی کو معلوم تھا کاغذات کس نے جمع کرائے اور کس دن الیکشن ہے انٹرہ پارٹی الیکشن آئین کے مطابق ہوئے کسی کو اعتراض ہے تو ثابت کرنا ہوگا پارٹی کارکنک ہے یا نہیں آئندہ ہم انتخابات میں بارہ کروڑ سے زائد افراد ووٹ ڈالنے کے اہل قرار الیکشن کمیشن نے ووٹرز فہر استجاری کر دی ملک بھر میں ریجسٹر ووٹرز کی تعداد بارہ کروڑ سے زائد پنجاب میں سات کروڑ بتیس لاکھ سے زائد سین میں دو کروڑ انتر لاکھ سے زائد ووٹرز خیبر پختون خواہ میں دو کروڑ انیس لاکھ سے زائد بلوچستان میں تریپن لاکھ سے زائد اسلام آباد میں دس لاکھ سے زائد ہے دو ہزار سات کے بعد پہلی بار مرد و خواہتین ووٹرز کی تعداد میں فرق ایک کروڑ سے کم ہو گیا لوواری ٹینل ہم نے بنایا کراچی کو ام ہم نے دیا اور ووٹ کسی اور کو پڑھ کیا کراچی اور چترال والے اپنے گریبان میں جھاکن نواز شریف کے گلے شکوے کہتے ہیں بیٹے سے تنقہ نہ لینے بر مجھے پارخ کیا گیا مقصد صرف وزیراعظم کو نکالنا اور ایک سیلیکٹڈ کو لانا تھا آٹی ایس پٹھا کر جو حکومت لائے گئی وہ ایک موٹر ویب بھی نہ بنا سکی کسی کو پوچھنا چاہیے کہ صبح کا وزیراعظم شام کو ہائی جیکر کیسے بن گیا دوہزار سترہ میں پاکستان خوشحال تھا سیاسی اور اقتصادی طور پر مضبوط تھا ہم نے آئی ایم ایف کو بھی خدا حافظ کہہ دیا تھا ہمیں نظر کھا گئی اور شاید ہم خود بھی اپنے آپ سے مخلص ہیں خیبر پختون خوش کے بعد مرشن بلوچستان سابق صدر آصف علی زرداری آج ایک روزہ دورے پر تربت پہنچیں گے نو آپ سناؤلہ زہری اور ڈیگر قائدین بھی آصف علی زرداری کے ہم رہوں گے سابق صدر تربت میں تقریب سے خطاب بھی کریں گے مکران کے مختلف سیاسی شخصیات ٹیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے نواز شریف کے سینے پر جو زخم لگے ہیں وہ آہستہ آہستہ جائیں گے اجلاسوں میں بھی نواز شریف یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے سردار آیاز صادق گفتگو انتخابات کے لیے ایک گرینڈ بیٹھک کہندیا دے دیا کہتے ہیں آصف زرداری سے پرانے درینہ تعلقات ہیں الیکشن کے بعد ملک کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے سیاسی جماعتیں فیصلہ کریں گی جب اے لطیف نے کہا کہ سولہ ماہ کی حکومت نے پاکستان کو نقصان فانسانی کی منصوبہ بندی ناکام بنائی پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا لوگوں کے نا نکلنے سے نو مائے کا منصوبہ ناکام ہوا جو پکڑا گیا وہ جیل میں سہولیات لے رہا ہے بغاوت ناکام ہو جائے تو کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا سکتی ہے سیاست کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے کئی مرتبہ منتخب لوگوں کو فارغ کر کے جیل میں ڈالا ملک بدر کیا یا فانسی دے دے گئے پیپلز پارٹی راہ نماز شازی ہماری کہتی ہیں جب تک ماضی اور مسائل نہیں سمجھیں گے آگے نہیں بڑھ سکتے آجز دھامرا نے کہا پوری قوم چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ کڑی ہے وہ ہمت سے ہر سازش کا مقابلہ کریں الیکشن کے خلاف اب بھی سازشیں ہوتی رہیں گی ساری امید الیکشن کمیشن سے ہے کہ وہ ہر صورت مقررہ وقت پر الیکشن کرائیں گے تبدیلی محض نعرہ نہیں ہونا چاہیے تبدیلی نظر آنی چاہیے ہم نے شہر کی حالت بہتر کر دی اگر الیکشن پالیسی نہیں عوام کے تحت ہوں گے تو تبدیلی نظر آئے گی خالف مقبول صدیقی نے کہا کہ ایمکیم نے اتحاد نہیں انتخابی تعاون کیا ہم کسی سے مدد نہیں مانگ رہے جس کا جو منڈیٹ ہے وہاں سے ووٹ حاصل کرے توہینی الیکشن کمیشن کیس میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی فوری جیل چائر روکنے کی استعدام مسترد عدالت نے ریمارکز دیے استعدالت کا دائرہ اختیار پرنسپل سیٹ پر کیسے ہیں یہ کیس تو اسلام آباد یا پنڈی بینچ میں ہونا چاہیے تھا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیس پر پرنسپل سیٹ پر کیسے منتقل ہوا ہمارے کندھے بڑے نازوٹ ہیں اتنا بوش نہیں اٹھا سکتے وقیل نے کہا کہ میں آج بھی اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیتا ہوں عدالت نے ریمارکز دیے آپ کو پوری پٹیشن میں ترمیم کرنا پڑے گی اگر آپ پٹیشن میں ترمیم کر رہی ہیں تو پھر ہم نوٹس بھی نہیں کرتے آپ کو معاملات کو پجیدہ بنانا چاہتے ہیں بانی جیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کا ٹرائل جیل میں ہوگا سیشن کوٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا عدالت کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی عدالت میں پیشی سے متعلق سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل کے جواب کے بعد فیصلہ کیا گیا اگلی سماعت اڈیالا جیل میں ہوگی جیل میں کیس کا اوپن ٹرائل ہوگا خاندان کی افراد اور شہری شرکت کرنا چاہیں تو شرکت کر سکتے ہیں میڈیا نمائندے اور شہری سماعت کے لیے جیل رولز کے تحت سپریٹینڈنڈ سے رابطہ کریں گے عدالت نے کیس کی مزید سماعت بائیس دسمبر تک ملطبی کر دیا سپریم کورٹ کا الیکشن سے متعلق حکم نامہ پڑھ لیا مجھے تحال بقاعدہ طور پر کوئی نوٹس محصول نہیں ہوا نوٹس ملنے پر جواب جمع کراؤں گا بیریسٹر امیر نیازی کہتے ہیں عدالت کو بتاؤں گا ہماری پٹیشن الیکشن میں تاخیر کرنے کے لیے نہیں تھی ہم صرف لیول پلنگ پیل چاہتے تھے صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں میں نے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش نہیں کی جنہوں نے ڈی ریل کیا انہیں پکڑا جائے کراچی کے علاقے ماری پور مچھر کالونی میں عمارت میں سیلینڈر دھماکا عمارت کا ایک حصہ منحدم ملبے تلے دبنے سے دو افراد جام بھاق دس اخمی ہو گئے سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید افراد کی ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع پر امدادی سرگرنیاں جاری پولیس کی نفری بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئی جس دکان میں دھماکا ہوا وہ عمارت کی بران فلور پر تھی اطراف کی عمارتوں کو بھی نفصان کیا پاکستان ومن کرکٹ ٹیم کی نیوزیلینڈ میں تاریخی کامیابی تیسرے ایک وزہ میچ میں مزبان ٹیم کو ہرا دیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان میچ کے بعد سپر آور میں جھوڑ پڑا سوامی ٹیم نے سپر آور میں گیارہ رنج بنائے مزبان ٹیم آٹ رنج بنا پائیں تیسرے میچ میں دونوں ٹیموں کا سکورٹ دو سو اکیابن رہا پاکستان کی بسمہ ماروٹ کو ومن آف دی میچ قرار دیا گیا آسٹریلیا کا پاکستان کے خلاف میلون ٹیسٹ کے لیے تیرہ رکنی سکورٹ کا اعلان دوسرے میچ کے لیے پرٹھ ٹیسٹ کے فاتح سکورٹ پر ابتماد برقرار رکھا گیا ہے لاننس مورس کو بگ بیش لیگ کے لیے ریلیس کر دیا گیا پاکستان اور آسٹریلیا کے دمیان میلون ٹیسٹ 26 نمبر سے شروع ہوگا پر ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے 360 رنج سے کامیابی سمیٹی تین میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو ایک صفر کی برطری حاصل پریمیر لیگ فوٹبال کے سنسنی خیز مقابلے انگلینڈ میں جاری آسٹریل کے ہاتھوں برائٹن کو دو صفر سے شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا گابریل اور گابریل ٹوز ساتھے ٹیم کے لیے گولڈ سکور کرنے میں کامیاب تین کمتی پوائنٹ کی بدولت آرشنل لیگ ٹیبل پر دوبارہ ٹاپ پوزیشن پر آ گیا لیورپول اور منچسٹر یونائٹیڈ کا مقابلہ برابری پر ختم کوئی بھی ٹیم مقررہ وقت کے دوران گیند کو جال میں نہ پہنچا سکی کئی فلموں کے لا زوال دھنے تخلیق کرنے والے موسیقار رشید اطرے کو مداہوں سے بچھڑے چپن برس پیت گئے موسیقار رشید اطرے نے درجنوں فلموں کی موسیقی سرتید دی ان کے سر اور تال میں نغموں کی تازگی آج بھی برکرہ